ماہ رول سے حیات کا سعودہ نہ کیجئے ابھی تک کا فضرات وزیلت شیف عبدالقفار صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی مسلمانوں کے موجودہ حالات اور ان کی ذمہ داریاں اس اہم موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں کتاب سماس کرما رہے اللہ سے دعا ہے جلالہ تعالیٰ آپ نے جو باتیں پیش کی ہیں اس تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہم تمام لوگوں کو صحبی کرنا سو میں آمین ہمارے سبیاروں میں باہن ننکہ تہلی سے سبب بھلا روز اور ہمارے کانگرے چلا کے اترے کاردہ چلنکہ روٹیاں دیمیاں ہیں ان کا بھی ہمیں مجھ دستہ دینا ہے اس کے میں آپ سبیروں سے پانک مرد کا بہتا چاہتا ہوں اس کے لئے میں مات کی چاہتا ہوں وہاں قوسیقی موسیقی 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 بہت دور دور سے ہمارے والاپا لوگ آئے ہمجھے ہیں اس اللہ عشرگر میں تیس سال سے قبرستان نہیں تھا ہم لوگ سنگھر سے کر رہے تھے لیکن نہیں ملتا تھا لیکن ہمارے امیلے اور ہمارے اومی کلانین صاحب کی وجہ سے اللہ عشرگر میں قبرستان مل گیا میں یہ ہی سب آپ کو بتانا چاہتا ہوں اصلاح والے میں ملانا آپ کو نظام مہمانی سے ملانا آپ کیا آپ اپنا کام جاڑی رکھیں اب آئیے آپ کے سالے ایک عظیم المنطقت شخصیت کو بے شروع جو شخصیت یہ خصرِ قرآن اور محکرِ ملت ہے اور جو شخصیت جس شخصیت کے ہاں کتاب و سنیت کی روشنی میں کتاب کرنے کے انبیاء ذات و خصوصیات بائے گیتے ہیں اور میری مران وزید عطا شاید جلالی شبیر قاسمی حفظہ اللہ ہے جن کا موضوع سکھن ہے آج کی اس اصلاحی معافرہ کانفرنس میں والغین کی عظمت یا والغین کی قدر و منزلت کیونکہ آپ کا خطاب کتاب و سنیت کی روشنی میں اور اسی طرح سے احادیث میش کرنا یہ آپ کی خصوصیت رہی ہے آئیے شیئر کے ساتھ آپ کو دعوت دو کیا پتھروں سے پتھنا تو پتھر تلاس کر آئیے پتھروں سے پتھنا تو پتھر تلاس کر اور قاتل سے بھی مٹنا ہے تو خنجر تلاس کر اور مشکل کا تیرے حل ہے مگر جس کا جو ہے شرط مشکل کا تیرے حل ہے مگر جس کا جو ہے شرط اپنی کتاب اپنا طبعہ منت راستہ موضوع سکن ہے والدین کی عظمت یا والدین کی فکروں منتر اور خطیب ہے جلالو کی آخری حمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیت اعمالنا من يهدی اللہ فلا مزیل له ومن يزلیل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا بانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام این اللہ كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم زنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الهديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقضا ربك اللہ تعبدو إلا ایا هو بالبالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر آحدهما اوکلاهما فلا تقل لهما افهم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كریما وقفظ لكم وجناح ذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما رب يعني صغیرا محترم صدر اجلاس حضرات علماء اکرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو خواتن اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد سورة بنی اسرائیل کے علت ترتیب میں نے دو آیت ہیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں آئیے پہلے اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں وقضا ربك اے ہمارے نبی آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا لیکن یہاں قضا کا مطلب ہے حکم دینا یہ قضا کا مطلب ہے حکم دینا گویا آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وہ بات آپ کو ماننی ہی ہے کیا جا حکم دیا ہے اللہ تعبدو اللہ یا کہ تم صرف اسی کی ہی عبادت کرو ایک وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید عبادت کے بعد متسلم والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کی توحید عبادت اور ماباک کے ساتھ حسنِ سلوک کے درمیان ریلیشن ربط اور تعلق کیا ہے ایک چیز کے بعد ذکر کیا جاتا ہے دونوں چیزوں میں کوئی نہ کوئی ربط اور تعلق ہوتا ہے تم اللہ ہی کی عبادت کرو مان بات والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو تو اللہ کی توحید اور ماباک کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے میں ربط کیا ہے ربط یہ ہے کہ انسان کے عجود کا سبب حقیقی اللہ ہے آپ سے پوچھا جائے آپ کو کس نے پیدا کیا تو آپ تو کہیں گے مشریقی نمکہ بھی کہا کر رہے تھے ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا ان کو کس نے پیدا کیا تو کہتے تھے اللہ نے ان کو پیدا کیا تو انسان کے عجود کا اس کی پیدائش کا سبب حقیقی اللہ اور سبب ظاہری ماباپ اللہ تعالی انسانوں کو ایسے ہی کہیں لا کر رکھ نہیں دیتا بلکہ انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ ماں کو بناتا ہے جس میں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے تو ربط یہ ہے کہ اللہ انسان کے عجود کا سبب حقیقی ہے اور ماباپ انسان کے عجود اور اس کی پیدائش کے سبب ظاہری لہذا ان دونوں کے درمیان سبب حقیقی اور سبب ظاہری کا ریلیشن ہوتا اللہ ہے اب جب سبب حقیقی اللہ ہے تو وہی عبادت کے لائق تھیرا اور سبب ظاہری ماباپ ہے تو انسانوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحط یہ دونوں میں گہرا رب تھے دوسرا تعلق اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو برے کاموں سے روکتا رہتا ہے اور بھلے کاموں کا حکم دیتا رہتا ہے کوئی بھی ماباپ اپنے بچے کو غلط راہوں پر نہیں ڈالتے سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیتا ہے ایسے ہی ماباپ اپنے بچوں کو سیدھی راہ پر چلنے کا حکم دیتے ہیں اور بری راہوں سے روکتے ہیں دوسرا تعلق تیسرا تعلق اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر انعامات اور احسانات کی بارشے کرتا ہے لیکن اس کا عوض نہیں مانگتا ایسے ہی ماباپ اپنی اولاد کے اوپر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیتے ہیں عوض نہیں مانگتے یہ تیسرا تعلق چوتھا تعلق جس طرح اللہ احسانات کرنے پر انعامات پر انعامات کرنے کے بعد اکتاتا نہیں ہے ایسے ہی زندگی پر ماباپ اپنے بچوں پر احسانات کرتے رہتے اور اکتاتے نہیں یہ ایک اور تعلق ہے اور ایک اور تعلق جوڑ لے کہ ماباپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے ایک باری نکتہ کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ماباپ کا حصہ ہوتا جز ہوتا ہے جز ہوتا ہے جسم کا جز ہوتا ہے اچھا صرف اسی جز سے انسان نہیں بنتا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک اور چیز بھی آتی ہے جس کو من عمر رب اللہ کے عمر میں سے ایک چیز آتی جس تو روح کہا جاتا ہے تو دیکھو ایک چیز اللہ کی طرف سے آئی اور جسم کا ایک جز ہے بچہ اس طریقے سے ایک تعلق یہ بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حق دیا ایک بڑا پیاران لکتا اللہ حضرت اللقمان ہے انہیں بچے کو بتا رہے ہیں وَإِذْ قَالَ اللقمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ وَهُوَ يَعِذُهُ لقمان اپنے بیٹے کو بتا کر نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا شیخ غالباً اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے یہ ظلمِ عظیم ہے جرمِ عظیم کہا کہ میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا دیکھو معنوا کہا جا رہا ہے وَوَسْوَيْنَ الْإِنسَانَ بھی والیدہی ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کی وسیعت کی آپ جانتے ہیں یہاں کلام غیبت سے تقلب کی طرف پھر گیا ہے میرا خال بلاغت کیس طرح میں اس کو التفات کہتے ہیں اور جیسے کہا جائے کہ بھئے وہ کر رہا تھا یہ ہے غیبت وہ ایسا اُو کرت رہا اچھا میں ایسا کر رہا ہوں اب دیکھو کہا تو یہ کلام جو ہے یہ غیبت سے خطاب کی طرف غیبت سے تقلم کی طرف پھر گیا کبھی غیبت سے خطاب کی طرف پھرتا ہے کبھی تقلم کیا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے اس کے بعد کلام تقلم کی طرف پھر ہم نے یعنی اللہ فرماتا کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ اے میرے بندے لقمان تو نے میرا حق اپنے بیٹے سے بیان کیا تو میں اب تیرا حق خود بیان کرتا ہوں تیرے بیٹے سے یہ نکتہ ہے کیا خطاب یہ کلام کا غیبت سے تقلم کی طرف پھرنے کا کہ اے میرے بندے لقمان تو نے میرا سب سے بڑا حق اپنے بیٹے سے بیان کیا کی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا تو اب میں تیرے بیٹے سے تیرا حق بیان کرتا ہوں کہ تیرے بیٹے کے اوپر تیرا حق کیا ہے اور وسیعت کرتا ہوں کہ تیرا بیٹا اور سارے کے سارے بیٹے اپنے ماں نکتہ عجیبہ آپ کے سامنے پیش کروں پہلے وہ آیت لینے یہ آیت سورہ لقمان کی تھی اور پہلی والی آیت سورہ بنی اسرائیل کی تھی ہم میں جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں وہ سورہ احقاف کی اللہ نے فرمایا وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسَانَ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ قُرْحَو وَوَزَاتْهُ قُرْحَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثلاثُونَ شَهْرَا کیا بات ہے تین جملے لائے گئے پہلے ایک آگیا کہ ہم نے وسیعت کی انسان کو کی انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے کیوں اس آیت کریمہ میں غور کریں گے تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ خواب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی آیت کریمہ میں حسن سلوک کرنے کے عقلی دلیل بھی دے دیئے کہ کیوں حسن سلوک کیا جائے ارے بھئی کوئی حکم دیا در بھئے ایسا کرنا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب سے کہا کہ اببہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور چاند کر رہے ہیں تو حضرت یعقوب نے کیا کہا اے میرے بچے اپنا یہ خواب تو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا اب چھوٹوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کسی کام سے انہیں منع کرو تو وہ پریشان رہتے کہ بھئی بڑوں نے یہ کام کرنے سے ہمیں کیوں روکا ہے ایک خلجان رہتا ان کے ذہن میں تو حکم یہ دیا گیا بڑوں کو کہ اگر چھوٹوں کو کسی بات سے روکتے ہو تو روکنے کی دلیل دے دو تاکہ بچے کے ذہن میں جو استراب اور خلجان پیدا ہو رہا ہے یا پیدا ہونے کا خدشہ ہے وہ دور ہو جائے چھوٹوں کو کیا کیا میرے بچے اس کتاب وَلَكِ اللَّا يَعْلَمُونَ جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں سے کی ایمان لے آؤ جیسا کی صحابہ ایمان لائے تو یہ لوگ بولتے کیا ہم اس طرح ایمان لے آئے جیسا بے وقوف لوگ ایمان لائے دیکھو ان لوگوں نے صحابہ اکرام کو بے وقوف کہا تو اگر کوئی سب و شتم کرے تو جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے مسلمان دفاع کریں اس کا صحابہ کرام کو دفاع کریں اس لئے اللہ نے تفاع کیا ہے اور دفاع کیسا ہو اس کی زبان میں نہیں بلکہ اس سے زیادہ شدید زبان میں انہوں نے کہا ارے جیسا بے وقوف لے گی مال اللہ جواب دیا گیا اللہ سنو ایک تاقید انہ دوسری تاقید اور ہم کے بعد ہم یہ تیسری تاقید اور صفحہ پر علی فلام داخل ہے یہ چوتھی تاقید یہ گویا صحابے کرام کے اوپر اگر کوئی اتراز کرے تو دفاع بہت ہی سخت ہونا چاہیے مسکت دفاع ہونا چاہیے اور کلام دیکھے کیسا ہے سبحان اللہ یہ سخت جواب ہے یہ تو جاہل ہیں یہ ہیں یہ جاہل تو ہے یہ جواب ہوتا ہے مسکت جواب اللہ اکبر صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مقام کو بیان کرنے کے لئے آتی کریمہ کافی عقیدہ کا مسئلہ یہ نکلا کہ ایمان وہی متبر جو صحابے کرام جیسا ہو ایسا ایسا ایمان جیسے صحابہ ایمان لائیں پتائیے چلا کہ ایمان وہی متبر ہے جو صحابے کرام جیسا ہو ان کے علاوہ کوئی ایمان پیش کرتا ہے صحاب کی صحاب کی ایمان محتبر نہیں گویا صحابے کرام کے ایمان کو ہدایق کا محر مطلق قرار دیا گیا کہ یہ ہی ایمان میں مطلوب ہے کیا بات ہے کیا گفتگو کا انداز اللہ ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ماباب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور حکم دینے کے ساتھ حسن سلوک کے حکم کی دلیل بھی فرام کی کیا حسن سلوک کیوں کرو اب دل سے اپیل کی جا رہی ہے دار دل کو ٹچ کرتا ہے میں تو کہتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام ہوئی نہیں سکتا ایک مسلمان ہونے کے ناتے نہیں بلکہ ایک عربی سکولر کے ناتے میں یہ کہتا ہوں کس طریقے کا کلام کوئی انسان ہے اور ہمارے نبی تو امی تھا ہمارے نبی امی تھے محمد کا کلام نہیں ہو سکتا دلیل دی گئی حملت امہ کورہ حملہ کا مطلب سمجھتے اٹھانا کتنے مہینے اٹھائیں اس نے تقریبا نو مہینے میں ایک بات بولتا ہوں آپ خالی پاؤ بھر کی چیز پاؤ بھر کی آدھے پاؤ کی چیز یہ ایسے ہاتھ میں لے کر ایک ہی پوزیشن میں اسے رکھے رکھے آپ دس منٹ پندرہ منٹ پچیس منٹ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے دو گھنٹے کے بعد ہاتھوں میں جان نہیں رہ جائے گی ایک پاؤ بھر کی چیز آپ اپنے ہاتھ میں ایک ہی پوزیشن میں ایک گھنٹہ نہیں رکھ سکتے ہاتھ شل ہو جائے گا نو مہینے تک بچے کو ایک ہی پوزیشن میں اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے یہ دلیل فرام کی گئی کہ تم تو پاؤ بھر کی چیز کو اپنے ہاتھ میں ایک پوزیشن میں ایک گھنٹہ نہیں رکھ سکتے نو مہینے رکھ یہ پہلا ہاتھ ہوا یہ پہلی دلیل یہ حملت اٹھانا یہ اٹھانا ہے اور تھک جاتی ہے کرح دیکھے کرح تھک تھک جاتی ہے اچھا آپ سے کوئی کہہ دے ایک گھنٹہ تک ایسے رکھے رکھے ایک ہاتھ کو اچھا بتائیے آپ ایک گھنٹے تک ایسے رکھے رہیں گے خوشی سے یا ناخوشی سے ناخوشی سے لیکن یہ نو مہینے تک ایک ہی پوزیشن میں رکھتے تھک تھک کر کے خوشی سے رکھتی ہے محبت کرتے رکھتی ہے تو ایک دلیل کے اندر تو دلیلیں آگے اچھا آپ دوسری دلیل کی طرف بڑھی ہے آپ بن گئے پورے پورے پیٹ میں ایک ہی پوزیشن میں کتنا بڑا احسان ہے اللہ خالی یہ دلیل اتنی appealing ہے کہ آپ کے روکتے کھڑے ہو جائیں اللہ ہو دیکھو بدن کے روکتے کھڑے ہو گئے آپ دیکھ اس کتاب کو تم نے چھوڑ رکھا ہے جو دلوں کی دنیا کے اندر ہلچل مچا دے ہلچل مچا دیتی تو ایک دلیل کہ ایک پوزیشن میں نو مہینے تک رکھا تم تو آدھے گھنڈے گھنڈے پاؤ بھری کی چیز اور کتنے پونڈ کا ہوتا ہے وغیرہ وہ دوسری چیز جو کرتی ہو جب پیدا کرتی ہے تو کیا حال ہوتا اس کا موت و حریات کی کشم کشم مر جاتی ہیں بات عورتیں مر جاتی ہیں یہاں تک بچے کو پیٹ چاک کر کے نکال بچ 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 ماں تو کبھی کبھی کہتی بچ یا نہ بچوں میرا بچ جانا چاہیے مجھے اپنی جان کی فکر نہیں کیا ہستی ہوتی اللہ وغزا تو کرہ اور وہاں بھی اس کی پیشانی شکر نہیں آتی وغیرہ دھوڑا گیا کرہ کا تھت جاتی ہے لیکن اس کی جبین کے اوپر شکر نہیں آتی پیدائش کا معاملہ کام نے بچہ پیدا کی دکھاؤ تو پتا چلے بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا کام بہت بڑا کام دو سال مسلسل دودھ پیلو مفسر قرآن مولانا عبدالقیم صاحب رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے یک پکھرہ دودھ پیائے دیئے تھی دوئی سال میں اب یک پکھرہ دودھ تو پی گئے ہو جو رکر کون ہو ہے تمہارے بدن کے ریشے ریشے کے اندر تو اس کا احسان گھوسا ہوا ہے تمہاری حمد تو اس سامنے کھڑے ہو سکو لہذا سر اٹھا کر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی گئی حکم دیا گیا جناح مانے بازو سمجھاؤ بلاغت کا قائدہ سمجھ دیتا پرندہ جو ہوتا پرندہ یہاں چیل بیٹھی یا کبوتر بیٹھی یا کون پرندہ بیٹھا جب وہ اڑت ہے تو کہا کرتے پر پھیلا لیتا ہے تو پر پھیلا کر اڑتا ہے گویا پر پھیلا یہ رلو سے کنایا ہے پر پھیلا لے تو گردہ نکڑ گئی اڑ گیا اور جب اترتا ہے تو ایسے پرا سمجھ لیتا نیچھ تو گویا پر سمیٹ نا یہ پستی سے کنایا ہے تو یعنی ماباپ کے سامنے تم اکڑ کے کھڑے نہیں ہو سکتے کھڑے ہو تو سر چھکا کر کھڑے ہو عدب اور وقار کے ساتھ کھڑے یہ تمہاری اعبار اس لئے کہ قربانیوں کے سامنے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تو اٹھا کر کھڑے ہو وقفز لہما جناح ذل من الرحم اور رحم لا کر اور مل لا کر تو آپ نہیں سمجھ سکتے چھوڑی اس کو ہم وہ تیسرے نکتے پر تھے کہ ایک پکھرا دودھ پی آئے دی تھی نو مہینے پیٹ میں تقریبا رکھتی ہے خوشی خوشی تکلیف اٹھا اٹھا پیدا اس کے وقت موت و حیات کی کشمہ کے جمع خوشی خوشی تمہیں جنتی ہے پیدا ہونے کے بعد دو سال تک دودھ پیلاتی رہتی پکھرا دودھ پی جات تمہارے بدن کے ریشے ریشے میں تو اس کا احسان گھسا ہوا ہے تمہاری اوقات تم اس کے سامنے اکر کر کھڑے ہو حکم دیا گیا وقف جناح ظلم یہ تین سٹیپس ہیں اسی وجہ سے تین مقام تین مرتبہ زیادہ ہے باپ سے ماں دلیل یہ حدیث پاک رواح بخاری فی کتاب لدب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی سہی کتاب لدب کے اندر لائے راوی حضرت بہر رہے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون آپ نے فرمایا تیری ماں یور مدر کہا یور مدر تین مرتبہ پھر تمہارا باپ دیکھیں آپ تین مرتبہ آپ نے ماں 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 کا لفظ فرمایا ایک نکتہ یہاں اور سمجھ لیا جائے وہ فرق میں ماں سے محبت آپ کریں گے ماں کے سامنے آپ بادب رہیں گے ماں کے سامنے اگر بات کریں گے تو in the excellent manner in decent manner آپ کا manner گڑھ بڑھ لے ہونا چاہیے اتنی بڑی ہستی ہے لیکن اللہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے اگر ماں مشرکہ ہے تو اس کے لئے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک وطالہ کا حق ماں باپ کے حق سے بڑھا ہوا ہے جہاں ماں کا حق باپ کا حق اور اللہ کا حق تقراج جائے ماں باپ کے حق کو نظر انداز کر دیا جائے اللہ تبارک وطالہ کے حق کو سینے سے لگا لیا جائے یہ والذین آمنو اشد حب اللہ کا تقاضہ ہے کہ مومن سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ سے محبت کرتا ہے تو تین حالتیں بیان کی گئی لہذا تین رتبہ تو بڑھ گیا ماں اب ایک حدیث اور مقام پر جالیں اس کے بعد پھر آیات کی طرح مڑتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وان معاویت ابن جاہمت السلامی ان جاہمت جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جیدو اس تشیروک فقال حلک من ام قال نام قال فالزمہ فان جنة تحت رجلی رواح نصی فی کتاب الجہاد جہاد کے نام سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے یہ عجیب و غریب قسم کا جہاد ہے حضرت معاوی ابن جاہمت سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جاہمت یہ نبی کریم صلی اللہ تو کہا کہ میں مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں وہ کہا جی تو کہا استشیرو میں مشورہ لینے کے لیے جاؤں کی نہ جاؤں اللہ کے رسول نے فرمایا حلق من ام دیکھو باپ نہیں کہا ماں ہے سب سے پہلے ماں کا تذکرہ اس سے پتا چلتا ہے کہ ماں کا مقام باپ کے مقام سے بڑا ہوا ہے باپ نے اللہ من اب نہیں کہا ماں ہے لازم لازم اپنے ملزوم سے جدا نہیں ہوتا اس کو کیسے سمجھاؤ جیسے یہ سورج ہے روشنی ہے تو سورج سے روشنی جدا نہیں ہوتی تو سورج ملزوم ہے اور روشنی لازم ہے سورج جہاں جہاں رہے گا روشنی لزوم کے ساتھ رہے گی اس سے جدا نہیں ہوگی تو وہی لفظ استعمال فرمایا گیا فل زم ہاں چمٹ جاں جیسے روشنی جو لازم ہے اپنے ملزوم سورج سے کبھی جدا نہیں ہوتی ایسے اے میرے بندے جس ماں کا تو بیٹا ہے ایسے ہی مت ماں کو چھوڑنا اور جنت چاہیے تو لزوم ہی میں جنت ہے لزوم اختیار کر لے ماں سے اس طرح چمٹ جاں جیسے روشنی چمٹی ہوئی ہے جہاں سورج وہاں روشنی جہاں ماں وہاں بیٹا تو اگر یہ لزوم آ گیا تیرے اندر تو لزوم کا سمرہ لزوم کا نتیجہ بتایا گیا تو جنت وہاں اس کے خدموں کے نیچے نبی بھی کسی بات کرتا ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا کلام اگر دیکھا جائے لوگ تو قرآن و حدیث کے تعلیم علم ہے مزہ آجاتا ہے پڑھنے کے بعد یہ کتاب ہے یہ سنت ہے اس کے بعد کچھ اچھا نہیں لگتا شروع لوگ کیا کیا فضول باتیں کرتے رہتے ایران کی توران کی علاب 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 کیا رکھا ہے اس کیا رکھا ہے بس لیے ہے کتاب اور سنت چلیے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں ماں کے مقام کے اوپر چلیے حدیث حدیث اس طرح وَانْ عَبِ عُمَامَة رَزِيَ اللَّهُ رواہ ابن ماجہ فی کتاب العدب حدیث پاک ایسے کتاب العدب کے اندر اللہ ابن ماجہ شریف میں حدیث ابو امام فرماتے کہ ایک شخص نے آ کر نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ ایک بچے کے اوپر لڑکے کے اوپر لڑکی کے اوپر ماں باپ کیا حق ہے آپ نے حق نہیں بتایا بلکہ یہ کہا تیرے ماں باپ تیری جنت ہے اور تیری جہنم ہے اگر تون کی خدمت کرتا ہے لزوم اختیار کرتا ہے تو تیرے لئے جنت اور اگر تون کی نافرمانی کرتا ہے دکھ دیتا ستاتا تو تیرے لئے جہنم وہ میرا خالت دس منٹ پہلے میں چھوڑ دوں تاکہ کچھ اور لوگوں کو بولنا ہے تاکہ ستاتا کے وجہ سے دس سے زائد نہ ہو بلکل دو منٹ میں ختم کر دیتا ہوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم يقول کل الزنوب یؤخر اللہ ما شاء منها الیوم القیامة الا عقوق الوالدین فإن اللہ تعالی یعجل لصاحبه فی الحیات قبل الممات رواہ الحاکم فی المستدر فی کتاب البر و السیلہ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدر کل السیعین کا اندر اس روایت کو کتاب البر کے اندر راوی جیسے کہ معلوم کوئی بیان فرماتے سنا کہ ہر گناہ کو اللہ تبارک و تعالی مؤخر کر دیتا ہے کہ چلو آؤ ادھر میدان حشر میں دنیا میں تو تم نے چلا لیا منمانی کر لی آؤ حشر کے اندر دیتا ہوں اس کا جواب اور اس کی صدا دیتا ہوں تو مؤخر کر دیتا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کے لیے لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ وہ گناہ اگر آدمی کرتا ہے تو آخرت کے لیے صرف نہیں رکھا جاتا دنیا میں جب تک اس کو سزا نہ دے دی جا اسے موت نہیں آتی موت سے پہلے زندگی میں جب تک اس کو سزا نہ دے دی اسے موت نہیں آتی یہ ہے ماں کی عظمت اور باپ کی عظمت یہ تو کچھ حدیث پڑھ دی جی تو چاہیتا تھا کچھ اور حدیث دس پانچ اور پڑھ دوں آپ اس آیت کریمہ کی طرف آجائیں وہ ایک نکتہ بتا دوں کہ دونوں زندہ ہوں تو دونوں خسن سلوک کے مستحر اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ رہے اے ماں نہ رہے باپ کھا لی باپ مر جائے صرف ماں رہے بہو نے کچھ کہ دیا بیتے نے جذبات میں آ کر کچھ برا بھلا کہ دیا تو دونوں سے زندہ ہے نا بڑھی اپنے بڑھے سے وہ بات کہہ کر اپنا غم حلقہ کر لیتی بڑھے کو کوئی تکلیف ہوئی تو اپنی بڑھی سے بیوی سے بیان کر کہ اپنا غم حلقہ کر لیتا لیکن ان میں سے ایک چھلی جائے یا چلا جائے غم کس سے بیان کرے اندر اندر گھٹنی کی جو قیفیت ہے وہ وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے جو اس قیفیت سے دو آدمہ بات میں ہونا چاہیے اس لئے کہ دونوں پہلے زندہ ہے نا ایک مرے گا تو دوسرا آگے گیا ایک بات میں ہونا چاہیے لیکن آدمہ کو پہلے لائے گیا یہ بات بتانے کے لئے کہ آدمہ پہلے نگاہ میں رہے کہ دونوں جب تک زندہ ہیں تب تک تو حسن سلوک کے مصطح ہی دونوں میں سے ایک نہ رہے تو آہد ہمہ کو لا کر بتایا گیا پھر کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جو ایک کے دل کو ٹھیس ملہ کہا کتاب ہے اور آگے چل کر کے تو ایک بڑی بات فرما دی معاشر کی کتاب ہے سبحان اللہ رب کم آلم تمہارے رب کو معلوم ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں سیٹھ لوگ ماں کو لاتے ہیں دنیا کو دکھاتے ہیں دیکھو ماں کے ساتھ ہم کتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں اور دل میں ہوتا ہے کبھی یہ دنیا سے چلی جائے کیا چک چک کرتی رہتی چھپ رہو چھپ رہو تھی لیے کہتا دل میں ہی رہتے خس کم جہاں پات کبھی بڑیہ جلی سے گھر کھالی کرتی دل میں تو ہی رہتے اور اوپرہ سے دکھاوت ہے کہ ہم ماں باپ کے یا اببہ کے یا امہ کے کتنا فرما بردار ہم یہ بتاوت ہے اللہ تمہارے دلوں میں کیا ہے تمہارے رب کو معلوم ہے لہذا ماں باپ کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لئے اخلاص کے ساتھ کر کسی کو دکھانے کے لئے بچے کی پروش نہیں کرتی ہے باپ رات میں بیمار ہو جائیے آپ نہ بارش دیکھتا نہ دوب دیکھتا نہ پانی دیکھتا نہ کرتا کیا کیا بیان کریں جناب والا ٹائم نہیں ہے اللہ تبارک وطالہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق تا فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمين ایک دن نبی نے حلق اصحاب نے یہ لغ فرمایا تین بار کی نا کچھ کڑ گئی اصحاب نے کہا توقیر جس کی حضرت مالی میں گھٹ گئی ارشاد یوں ہوا کی وہ اولاد نا خلق مر جشتے جنت آئی اور آخر ملٹ گئی ابھی تک فضرات وزیل السید جلال علیہ حسین حمد اللہ کی سبانی والدین کی عضبت کے موضوع پر نہائیت بصیرت افروض افروض قطاع حضرت اقرامی اب آئیے غفت اجازت نہیں دیتا اس لئے میں اس اطلاح معاشرہ کانٹ پرنس سے جن لوگوں نے بتایا اور سوار بتایا ہے یا اس پر گرام کو انقاذ کرنے میں کوشش کی ہیں میں دعا اللہ کی کوشش کامیاب بنائے اور ان دن ناراض کی طرف سے میں علماء اقرام جو ہمارے محرام ہیں جنہوں نے دور قرآن کی سعود ورد ورد کرتے ہماری دعوت پر لنبیت کہتے ہی ہماری کرگرام کو کامیاب کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی دور قرآن سے تشیب لائے تمام احباب جنرل قرآن کو کامیاب تکے کے لیے دور قرآن کی صحبت نے برداد کی قرآن کو تحمل بنایا ہے میں تمام جمعات و نبیت کے دمام احباب کا شکریہ دارتا ہوں اور اسی طرح سے پولیس مختمہ بھی میں شکریہ دارتا میری گجاری سے کہ لوگ آئے ہوئے ہیں اس کے لئے ہم نے کھانے کا بہوستان کیا ہوا ہے ہمارے مدف ساتھ مرس قول مسلمین کے جتنے بھی والی در روش را جائے اور مسلم نماز اتھ اگر قرآن سے داری سورو بہر کو بہوستان جائے جنہوں نے پروغران کو سوارا تھا ایک پتر کے پھیک سوار سکتی ہے انہوں ایسی طریق سوار بہوستان سوار رائے ہم نے درستہ دکھا ہے سوار بہوستان پورس درستہ امارے آمست پرل سوار سوار آمست سوار 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 دمی سوار 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 موسیقی موسیقی موسیقی